بڑا مزے کا محول بنا ہوا ہے میرے ایک طرف ہیں میرے بیس سالہ دوست سماجی کارکن میری عمر پہنتی سال ہو گئی ہے انہیں عمر پہنتی سال ہو گئی ہے سماجی کارکن گلوکار سیاستدان پتہ نہیں کیا کچھ یہ سارا کچھ ابھی پتہ چلے گا اور میرے دوسری طرف ہیں جنون کے بادشاہ علی عظمت اور میرے سامنے استاد دھنے خان اور استاد بنے خان بنے خان جی مورننگ ایٹی فور والے صبح چلہ سی والے صبح مورننگ ایٹی فور والے پہلا سوال وہ کرتا ہوں جو کبھی کسی نے آپ سے نہیں پوچھا آپ کا نام کیا ہے ابراہ اللہ ابراہ اللہ کام محببت ابراہ اللہ ابراہ اللہ پہلی محببت کا نام بطاہو پہلی محببت کا نام ماں ماں کے نام پہ خواتین و عزار سگرا شفی اسپطال ناروال میں میں بھی تھا اوپننگ میں کتنے مریض اب تک وہاں سے چیک ہو چکے کوئی چار ملین سے زیادہ ہی ہیں چار ملین ماشا دل تقریباً پچاس تلاک ہو گئے ہوں گے لگ بھال واہ واہ ماشا دل اٹھارہ سال اور سارے موفت موسٹلی موفت تقریباً ساترہ سی فیسد میں گئے پٹی صاحب تسی بھی پندی پٹی ہیں جو کھائر دا کام کرا لو جباً سی کھائیتhere گی اوہہ ابراہر صاحب نے اپلی من ملک کھائیت bright البنٹل ہوا دھا جانا انہوں نے ڈاک بڑھ ہیں جنند یلکنلی۔ اصلاب ابراہر کی کمپوزیشن سے تھوڑا اختلاف ہے کیوں؟ جو گانے آپ نے ابراہر کہایاں آپ اس سے کمپوزیشن امردے ہو سکتی تو بالکل بیجا ساکلتے ابراہر کی کمپوزیشن ہی ہوتی حاوہجائی بیجا ساکلتے ہوگی کبھی ساکلاتن آمار اللہ اے سورتھلے کرلے جا گلے دے امتحان لینہ ہی ہوگی نا تے باقی ازامہ نو تکلیف نہیں دے دیا ہے اچھا استاد جی آپ نہیں مانتے عبراللہ کو اس موسیقی کو نہیں مانتے عبراللہ کے سنگرانلہ نے آئے نہیں لگتا زیاواللہ کے دا کچھ لگتا ہے آہ آہ اتائیاں دے ہاتھ کام آگیا عبراللہ پاہی تُسی تا اس گلنوں سمجھ دیو اے جٹاں دے منڈے گاؤنلہ پہ پٹیاں دے منڈے اینکر ہو گئے آہ اتائیاں دے بچے ٹینڈ کر آگے بہتے پیسے لینڈ لگ پہ نہیں آپ نے صرف باتیں کرتے ہیں تنقید پرائے تنقید میں تو پریکٹیکل ہی بتا رہا ہوں دیکھو عبراللہ کتنی خوبصورت کمپوزیشن ہوتک دیتی مثال کے دور پہ اگر آپ جیسے آپ کا بلو ہے یا آپ کی چمکیلی ہے اگر آپ کی اس کی کمپوزیشن اگر آپ ایسے کرتے جنون سے اور اشک سے ملتی ہے بلو عربانی کی راہوں میں ملتی ہے چمگیل میری خواہش ہے کہ رنگ رنگ سے اگر دو جملے گا ہے کیونکہ رنگ رنگ سے ابتدا کرتے ہیں کتے 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 موسیقی 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 کی جوڑی آپ ان کو تو پاس کر دیا ہے اس تادوں سے سیکھا ہے انہوں نے ان کو پاس کر دیا ہے ایسے سوڑے رنگ کریں اسی بے کو کلاسیکل گا کے رنگ کر دے پھر نہیں ہے براہ رو میں اوڈو دی تکنی پی تو ہکواری بھی میرے نہیں تکیا پت جی سال ہوگا تو لوکا نو پشدار سکی نیکنے جانا ہے بلو دے گار پنیا سالہ تو انتظار بھی کرنیاں نا تو آیا نا کوئی ہو پتی صاحب جدو اسی فرانس دے آدم حال دے بچے سورا لکھا فرانس اچھ کےڑا آدم حالے آدم فرانس چا نہیں ہے جد آدم ہوتھے مجودہ تینا دے حال نہیں ہونا ہے فرانس پٹی صاحب فرانس کندے نے پیرس نو کسی پنڈی پٹی ہے تو باہر رنگے دلے پٹی دا نا لے گے ہونتا کہ ٹیکس لے جانے خالی دلے پٹی دا نا لے گے نا لے گے نا لے گے خلقہ دا کی حال ہے پچھو نا پٹی صاحب دسو جی کننا بندہ ہوتے کٹھا ہے اسی برار صاحب جننا نون لگ دے جلسے ہیں چاہیے ہی مندہ آج گا لندہ کٹھا انہا ہی نون لگ دے جلسے ہیں چاہیے ہی مندارے پاکستانا رکھتے ہیں ارشاہ دے نا دی مائے دے سنیتے ایک ڈے ماتھے سنگے رہنے جیدو دے گاردے وچے ریاض کردنے گوانٹ گیاں دے نال کتا باؤنگ پہنگ دے اچھا ایک بھٹی آپ کا بھی کریکٹر ہے وہ بھٹی کون ہے میں تو نہیں ہوں بھٹی ایک ہی طرح کیوں ہوتے ہیں آپ خفیہ بھٹی ہیں آپ کے اندر ہے وہی بھٹی بھی آہا ہیستہ آہستہ نکلے گا دو چار پروگرامز آپ کے اور ہو لیں پھر لوگوں کو تو پتا نہیں مجھے تو پتا ہے نا بھٹی بھٹی کریکٹر کیسے آیا دیواغ میں واقعی دوست ہے آپ کا بھٹی ہاں ہاں آپ کہیں گے تو میں آپ سے ملوا دوں گا ہاں اچھا لیکن اب میں اس کی جوکش نہیں سناتا وہ مائنڈ کرتا ہے اور وہ سیریس نہیں 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 ویسے ایک آدھ میں بھٹی صاحب سے معذرت کے ساتھ ایک آدھ صرف ہاں وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے کھیل ہوئے تھے چیس ویس تو لائٹ موڈ کے اندر نا پٹی اب وہ خطرناک آدمی پانچھے بندے مارے نے پانچھے اپنے مرے نے خوفناک بال دو کلاشن کو فالے بیٹھے ہیں تو گانا اس طرح کہ ٹوٹ گئی ٹوٹ کے میں چور ہو گئی میں چور ہو گئی انہوں نے کہا بھٹی صاحب تو اڑے پاس سے ٹوٹ دے نہیں بھٹی صاحب کو تم نے دیکھا رہے ہیں یہ بھی آپ کے دوست ہیں ان کا بھی کوئی لطیفہ سنائے ہیں یہ تو بھٹی کمال ہے اس میں اس کا میرا بہت پرانا تعلق ہے اچھا وہ شوقت عزیز والا آج بتائی دیں وہ جو انگریزی والا لفظ لیکن اس میں تو بھٹی صاحب آپ کی بتا دوں واقعی ہاں بتا دے کیا ہے بھٹی صاحب اور میں جناب ہم لوگ کٹھی ہوتے تھے تو ہم نے ساری سہارا فر لائف ٹرسٹ اسلام آباد بنائی اور شوقت عزیز صاحب وزیر خزانہ تھی اس میں وزیر خزانہ تو میں بھٹی صاحب کو لے گیا شوقت عزیز کو ہم نے سہارا کے بورڈ پر لینا تھا دوسری ملاقات میں گئے تو بھٹی صاحب اپنا مارک تو چھوڑتے ہیں نا اب شوقت عزیز کو انہوں نے دو چار جھوکتے شکتے لگائیں وہ بڑا انہوں نے فیل کیا کہ اچھا یار یہ بڑا زبردست انٹریسٹنگ آدمی تو اگلی دفعہ انہوں نے کہیں ان کا کو پتہ کریا تھا کہ یہ بندہ کون ہے تو کہنے لگے کہ یار برار تمہارے اس دوست کا تو میں نے پتہ کریا اس کے تو کریڈنشلز کچھ ٹھیک نہیں ہیں تو بھٹی صاحب نے بلینک سے چہرے کے ساتھ میرے طرف اس لیے دیکھا اس طرف کی کہہرے نے تو ساتھ ہی ان کا فون آ گیا انہوں نے فون اٹھا لیا تو مجھے موقع مل گیا مجھے سمجھ آ گی کہ پتی صاحب نے کریڈنشلزا مطلب نہیں آگا تو میں نے پکاس آگے سمجھوں گا میں نے کہا پتی صاحب وہ وہ تسی انہیں خطرناک آدمی ہوں کی کہہ رہے نہیں تو وہ فین سنتا جا رہا ہے ہاں میں ادھر فلانا ہاں اب بھٹی کے ذہن میں کریڈنشل بسا ہوا ہے مطلب کیوں نے کہاں اور پتہ ہے آپ نے کتنے عرص ہے عرص ہے تک نہیں بتایا میں نے انہوں نے بھی ڈکشنری کنسلٹ نہیں نہیں چاچی پروگرام تو بات چاچی پروگرام تو بات اپا جن میں چاچی میں اور ابراورو لاک دونوں کھا مانگیں آپ کی چاچی جانا چاچی جانا اچھا میں کوئی شکل اتنی ایسے مل رہی ہے سوٹ اینڈ کار چھتو اٹھی تیر شاہد پتی صاحب دی شکل بھی مل دی سیا پڑیاں کڑیاں کو داو دکھان دے رہے تو اٹھانا ہاں لے لے ہاں نہیں ویسے لی ہے میں کہتا تھا میں خواتین اوزاد جب ابرارو لاک اور میں سہارا فر لائف ٹرسٹ اسلامباد کے تو وہ ہم کالجیوں سکولوں میں جاتے تھے نا تو مجھ سے بھی پوچھتے تھے کہ بھائی ہیں ہاں بھائی تو میں کہتا تھا ہاں اچھا وہ کہنے سن کہ ایک انوارو لاک کے ایک کسرارو لاک کے جل مشرف نے بھی آپ سے یہ پوچھا تھا ایک کبرارو لاک کے تو تھوڑا نا ارشاد پٹی میں کہ میرا ایکچول ارشادو لاک کے آفر ہوئی تھی مجھے بلکہ ایک انڈیا کی فلم کی آفر ہوئی تھی اور یہ اسی دن ہوئی پہلے بھی ایک دو دفعہ ہوئی تھی وہ پنجابی فلم تھی یہ اردو تھی جس دن وزیراعظم اس وقت تو وزیراعظم نہیں تھے چیرمین عمران خان ہمارے گھر میں تشریف لائے اور میں نے پارٹی جوائن کی تو قدرتی اسی دن فون آیا وہاں پہ کوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک مووی بنانا چارنس میں ایک سنگر پاکستان سے ہے اور ایک انڈیا سے ہے اور وہ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کہا آج ہی میں نے پولٹیکل پارٹی جوائن کیا ہے ویسے اگر میں نے نام بھی کی ہوتی تو میرا فلمز میں آنے کا کوئی اراد نہیں اچھے ویسے آپ پوری دنیا میں گئے ہیں انڈیا میں نہیں گئے نہیں کیوں یار ان کے کچھ کانٹریکٹس میرے پاس پڑھے تھے شروع میں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہٹ ہونا ہے اور اپنا دس لاکھ کا کانسٹ پچاس لاکھ کے کانسٹ پہ لے کے جانا ہے اور پوری دنیا میں اپنے گانے پہنچانے ہیں تو آپ کو بنا بنا کے بھی ہم دیں گے تو انڈیا میں آپ گانے ریلیز کریں تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے تو میں نے ان سے جب کانٹریکٹ مگوایا تو انہوں نے ایک بیچ میں شک لکھی ہوئی تھی کہ ہم نے دیکھا ہے آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کافی زیادہ کشمیر کے حوالے سے بولتے ہیں تو آپ پہ یہ کدگن ہے کہ آپ کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کریں گے اور کسی پولٹیکل حوالے سے بات نہیں کریں گے فنکار کا کوئی کام نہیں ہوتا فنکار کی کوئی سرحدے نہیں ہوتی تو میں نے ان سے کہا تھا فن کی نہیں ہوتی فنکار کی ہوتی ہیں اور فنکار کی نیشنیلیٹی بھی ہوتی ہے اور کچھ اس کے اصول بھی ہوتے ہیں کشمیر کے اوپر میں نے کہا کامپرومائز میری طرف سے تو نہیں ہو سکتا تو آپ رکھیں اپنا کانٹریکٹ سنبھال کے اچھا سیاست میں کیوں آئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک تبدیلی کی سوچ کو آگے بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی سی ایسے شخص کا ساتھ ضرور دینا چاہیے اگر آپ کی بات لوگ سنتے ہیں اگر آپ کے کام سے لوگ مطمئن ہیں آپ دیکھیں مجھے ریڈ کریسنٹ کا چیرمن خان صاحب نے بلایا ہم نے ایک سال کے اندر وہ کام کیا جو بہتر سالوں میں نہیں کیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہ میں صرف کہہ نہیں رہا یعنی پندرہ دنوں میں کرونا سپیسیفک ہسپتال پورے پاکستان میں تاریخ میں نہیں بنا کبھی پندرہ دنوں میں ٹھیک ہے ایک سو بیس بیڈز کا اور دس پندرہ وینٹی لیٹرز پندرہ وینٹی لیٹرز والا ہسپٹل نہیں بنا پھر اس کے بعد محافظ فورس کا قیام جنہوں نے نو لاکھ لوگوں کو کھانا لوگوں سے لے کے دیا گورنمنٹ کا ایک پیسہ خرچہ نہیں ہوا اور پھر آئی ایف آر سی اور آئی سی آر سی نے ہمیں پوری دنیا کی کووٹ ویکسین جو بننے جاری ہے جو بن گئی ہے اب اس کا وائز شیئر بنایا صرف ہمارے کام کو دیکھتے ہوئے تو یہ پاکستان کی رسپیکٹ ہوئی دنیا کے لیول پہ پاکستان کے اندر کام ہوا جو بہتر سالوں میں نہیں ہوا کیوں ایک ایسا شخص آیا تھا جو ہیمن سروس پہ بلیف کرتا تھا دن رات ہم نے محنت کی پوری وہی ٹیم تھی نیچے جو پہلے کام نہیں کھا رہے تھی اللہ نے احمد دی وہ کام ہوا ابراہ یار وہ جو آپ گاتے ہیں نا وہ بابے کی ٹلیاں وجیاں اور فلاں وہ دو مسرے پلیز میری فرمیاش پہ گنگران دیں وہ پویٹری مجھے بولو پاٹ اچھا لگ جائے کہنا ہے وہ مچھا ہوا ٹکے تھے تھوڑا تھوڑا ہسے آتنا لے گی تا کھاؤں کھاؤں اور دے دے لگی یا ٹلیاں وجیاں نی بل لو تیری ٹھوڑوے گے حدیتی روڑ تے برے کا لگیاں نی بل لو تیری ٹھوڑوے گے چک دے چک دے گیم چک دے چک دے حسنا جب میں نے وہ گانا بنایا نا بیجا سائکل تے تو سب نے کہا یار اچھے چھے گانے بنانے کے بعد اب تو سائکل پہ لوگوں کو بٹھائے گا میں نے کہا سائکل والے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بھی گانا گا سکے یا کسی کو بٹھا سکے اپنی سائکل پہ یا اتحاد کر سکے پی ڈی آئی کے تھے میں نے کہا چلو پھر اس کو میں تھوڑا سا چینج کرتا ہوں اب اس کو میں نے ہائی پروفائل کرنا تھا سائکل والے گانے کو میں نے سوچا ہائی پروفائل کیسے کروں اس کو پھر میں نے اس میں ڈالا آئی ایم ایف تو کرزہ لے کے سارے ملک پھراواں گا ورلڈ بینک تھا ترلا پا کے شاپنگ بھی کرواں گا پھر پینک پی آردی چوٹاں گے آج چلیے لمیاں روٹاں آجاتے بیجا سائکل تھے آپ کو لیٹر کہتا تھے میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا آچھا آپ مجھے یاد آگیا جب جلل مشرف کا کانسٹ ہو رہا تو وہ جیسے ہوتا نا کہ کانسٹ کے بعد سٹیج پہ آجاتا ہے چیف گیسٹ اور آکے شکریہ ادا کرتا سب کا تو میں در نیچے اترا ابھی پسینہ مسینہ خوشک نہیں ہوا تھا میں سامنے آکے بیٹھ گیا جلل سب اوپر گئے تو جاہے کہتے ہیں ہاں ابرار کا کانسٹ تھا بڑا مزہ آیا اچھا تھا ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے ابھی تو اس نے آج وہ بیجا سائکل دے والا گانا نہیں سنایا اس میں بڑا ویجن ہے اس میں یہ کہتا ہے آئیے میں افتو کرزہ لے کے سارے ملک پھراواں گا ورلڈ بینک دا آگے سے بھول گئے آگے ابرار آگے کیا ہے میں بیٹھا میں کہا سر وہ ترلا پا یہ ترلا کیا ہوتا ہے میں نے کہا وہ منت سماجہ ہے آہ تو کیا کرو گے ترلا لڑکی کو شاپیں کرو گے ہاں بڑا ویجن ہے بیسے میں صاحب لایا بنے مونڈا چنگ ہے انہوں بلوں نے ٹکن دے آپ نے کبھی پہاڑی پہ بیٹھ کے دادرے کے ساتھ ایمن کو چھےڑا ہے ہاں جی ہے نا ایک وقت ایمن چھےڑے آپ پہاڑی لاکے نے جوتیاں ماریا کوڑی دا نا ایمن سی اتنا اچھا خان سب اگر اجازت دیو ٹھوڑڑ گانا تو آپ نے این ایر تو کچھ کرنی نہیں سر تو آپ کے پاس ہے نہیں بات نہیں بات ہے تلکیلی تلکیلی تلکیل پتی صاحب ایک جگہ لہنا ماں جے نا پونج دی ڈیفینس چبھی ہوئے تو میں نو نیوی تھا لاب ہو جاں خان سب تو سی اے جگہ نہ لاؤ دھرو 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 آچھا چاچی کوئی ابرارو لاکدہ یا علی عظمت صاحب کا کوئی گانا آئی ہاں اللی عظمت تو کانا اینہ تا کانا جی میرا 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 تیرا شعر سننا چاہتا ہوں میری سادھگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں میری یہ خواہش ہے کہ آپ دونوں مل کر کوئی یک گانا گئے پریتوں میں نویا کر لے کر لے پریتوں میں نویا کر لے ملے موسیقی موسیقی موسیقی